اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم روبرو کی پاڈکاسٹ کی اگلی نشست میں اپنے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم جس شخصیت سے گفتگو کریں گے وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں یعنی اگر یہ فکرہ کسی پہ لاغو ہو سکتا ہے یا بولا جا سکتا ہے تو وہ شمشاد احمد صاحب ہیں ہمارے صاحب کا سیکٹری خارجہ اور مشہور ڈپلومیٹ جنہوں نے ساری عمر ملک کی خدمت میں گزاری اور بڑے بڑے مشکل موقعوں پہ بہت ہی اچھا موقع اپنایا اور پاکستان کی مفاد میں ہر طرح کی چیزیں کی تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پاڈکاسٹ میں لیکن ان کے ساتھ جو موضوع ہے اس کا تعلق نہ تو ہماری خارجہ پالیسی سے ہے نہ ہمارے دفتر خارجہ سے ہے نہ ان کی ملازمت سے ہے تو اس کے حوالے آتے رہیں گے ان سے جو گفتگو آج ہم کریں گے وہ پوری کی پوری جو ہے ایشیا کا مشہور ترین پاکستان کا بہترین جو ایک تعلیمی ادارہ ہے اور اس کا نام ہے گورنمنٹ کالج لاہور اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کیونکہ میں گورنمنٹ کالج کا پرانا تعلیم ہوں جن کو اولڈ راوین کہا جاتا ہے اور شمشات صاحب جو ہیں جب ہم وہاں پہ پہ پہنچے تھے کالج میں تو اس وقت نیا نیا یونین کا الیکشن جو ہو رہا تھا ایک سال آپ نے گزارا میرے حالے اگلے سالی الیکشن ہو رہا تھا یونین کا تو اس میں شمشات صاحب جو تھے وہ صدارت کے امیدوار تھے اور ان کے مقابلے میں ایک دوسرے صاحب تھے جن کا عامر عزیز سید تھا وہ امیدوار تھے تو یہ بڑی دلچسپ قسم کی اور بڑی سخت قسم کا مقابلہ تھا وجہ اس کی یہ تھی کہ گورنمنٹ کالج میں دو طرح کے طالب علم داخل ہوتے تھے ایک تو وہ ہوتے تھے جو کہ لاہور کے بڑے بہترین انگریزی میڈیم کے اداروں سے آتے تھے مثلا ایچیسن کالج ہو گیا سینٹ انتھنی ہو گیا ڈان باسکو اور اس طرح کے اور بہت سے انگریزی جو میڈیم والے ادارے تھے وہاں سے آتے تھے اور ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کا لباس ہر چیز سے انگریزیت جو تھی وہ ٹپک رہی ہوتی تھی اچھے طالب علم تھے اس کو ٹیڈی کہتے تھے ٹیڈی ٹیڈیز ٹیڈی ہوتی اچھے طالب کہہ رہے ہیں ان کو ٹیڈی کہا جاتا ہاں وہ ٹیڈی کا بڑا بڑا اس وقت ایک چلی تھی رواج اور تنگ پانچوں کی پتل ان نے پہنی جاتی تھی تو وہ اس طرح کی ان کا لباس ہوتا تھا اور وہ اٹھتے بیٹھتے انگریزی میں بولتے تھے انگریزی میں سوچتے تھے یعنی انگریزی کا اظہار بہت کرتے تھے انگریزی کوئی بری بات نہیں ہے جس کو ایک زبان اچھی آتا ہی ہوا وہ بڑی بولے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی ثقافت سے اپنی مادری زبان سے ہر چیزوں سے کٹ کے رہ جائے اس کے مقابلے میں دوسرا ایک جو گروہ تھا وہ تھے جو کہ اردو میڈیم سکولوں سے آئے تھے لاہور کے مشہور سکول تھے جس میں سینٹر مارڈل سکول تھے سکول تھا اس کے ایک سریعت تھی مسلم مارڈل سکول تھا اور بھی وڑی سکول اس کے علاوہ جو لاہور کے باہر سے مختلف ضلعات کے اچھے اچھے سکول تھے وہاں سے بھی طالب علم آتے تھے اور وہ اردو میڈیم سے آتے تھے کسی طرح کی ان میں کمی نہیں ہوتی تھی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زمین سے جڑے ہونے کی وجہ سے اپنی روایات سے جڑے ہونے کی وجہ سے ان میں بہت ایک مضبوط قسم کی شخصیت ہوتی تھی سرطال بے رہوں تو شمشات صاحب جو تھے وہ اس دوسرے گروہ کے بڑے ایک نمائن قدار اور بڑے اہم نمائندے تھے اور انہوں نے الیکشن بھی لڑا اسی گروہ کی زیادہ حمایت ان کو تھی حاصل کیونکہ دوسرے امیدوار جو تھے وہ ایک انگلیش میڈیم سکول تھے تو اس وقت سے ہم محضاتی طور پہ اور میرے اس وقت کے جو ہمسر طلبات تھے وہ شمشات صاحب سے بہت متاثر تھے پھر اس کے بعد یہ اہم اے کیا اور مقابلے کا اندھیان دیا پھر فارن سیروس میں چلے گئے تو میرا ان سے ہمیشہ ہی واسطہ رہا رابطہ رہا میں نے کبھی اطراف نہیں کیا ان کے سامنے کہ میں ان کا بڑا فین رہا ہوں لیکن آج مجموری ہو گئی ہے مجھے کرنا پڑے گا تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ان سے اس زمانے کی باتیں کریں اور پوچھیں کہ اس زمانے کا گورنمنٹ کالج جو تھا وہ جب داخل ہوئے تھے اس میں غالباً انیس سو یہ ہوگا ففٹی سکس ففٹی سکس میں داخل ہوئے تھے تو ان کے تاثرات کیا تھے اس کالج کے بارے میں اپنے لوگ وہ جو ان کے ساتھی آئے تھے دوسرا جو گروہ جس کی میں نے نشان دہی کی ہے تو ان کی یادیں اس بارے میں کیا ہیں